جو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان کی معاشی حالات اس وقت کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا آئی ایم ایف کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان اور سمی ابراہیم صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور کچھ مزید چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سمی ابراہیم صاحب کے حوالے سے ہے سمی ابراہیم صاحب واپس آگے ہیں خیر خیریت سے ہیں لیکن عمران ریاض خان صاحب کا ابھی تک پتہ نہیں چلا عدالت کے اندر آج ان کے مقدمے کی سماعت بھی ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں وہاں پہ مختلف چیزیں سامنے آئیں ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو کافی دن ہو گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب کا پتہ چلانے کی کوشش کی جاری ہے عدالت بار بار ایک محلت دیت ہی ہے پولیس کو کہ جناب آپ پرڈیوس کریں لیکن وہ پرڈیوس نہیں کر پا رہے آج جو آئی جی صاحب نے بات کی وہ بڑی پریشان کن ہے انہوں نے کہا کہ کچھ نمبر ایسے ٹریس ہوئے ہیں جیو فینسنگ کے اندر جو افغانستان کے ہیں جس سے غالباً یہ تاثر ملتا ہے کہ یا تو عمران ریاض خان صاحب افغانستان چلے گئے ہیں یا ان کو کوئی افغانستان لے گیا ہے یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اس حوالے سے عدالت کے اندر وہاں پہ بات بھی ہوئی اور جج صاحب نے بھی کچھ کومنٹس ہوئے رہے دیئے اس کے اوپر جو عمیہ علی شفاق ہیں جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ کیا آئی جی صاحب نے آپ کو اس چیز کے اوپر کنونس کر دیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب افغانستان چلے گئے ہیں تو اس حلسلے میں مزید بھی وہاں پہ باتیں غیر ہوتی رہیں لیکن آئی جی صاحب نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان چیمبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ان نمبر کے حوالے سے جو نمبر سٹریس کیے گئے ہیں افغانستان کے اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں لیکن ہماری دعا ہے ہماری یہ خواہش ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو خیریت برامت بھی کیا جائے اور ان کو عدالت کے سامنے پیش بھی کیا جائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے جس طرح سمیح ابراہیم صاحب بھی خیر خیریت سے واپس آگئے اچھا اس وقت جو ملکی معاشی حالت ہے وہ اس کس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ ملیشیا کے اندر پی آئی اے کا ایک جہاز آج روک لیا گیا کیونکہ چار ملین ڈالر پے کرنے ہیں پاکستان کے پاس چار ملین ڈالر نہیں اور گزشتہ روز آپ کو وزیر خزانہ نے بتایا تھا کہ ہم نے کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا اور وہ اس کوئیسچن میں تیش میں آگئے تھے میڈیا نے بھی اس کو ریپورٹ کیا تھا لیکن ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ ہمارا پی آئی اے کا جو تیارہ ہے وہ ملی ایشیا میں آج روک لیا گیا ہے اس لیے روکا گیا ہے کہ جناب آپ نے چار ملین ڈالر نہیں دیے ان کو جو پیسے بنتے ہیں آپ نے ان کی پیمنٹ نہیں کی لیز پہ وہ تیارہ لیا گیا ہے اور اس کی لیز کے پیسے دینے کے ڈالر نہیں ہے پاکستان کے پاس دوسری طرف آئی ایم ایف کے جو ہے وہ جو پروگرام یہ کہتے تھے کہ جی سب کچھ سیٹ ہو گیا ہم فوراں حل کر لیں گے ہم آگے ہیں اگلے ہفتے ہو جائے گا اس سے اگلے ہفتے ہو جائے گا روز آپ کو اس طرح کی خبر بت آئی جاتی تھی اب وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے خود جو مینجنگ ڈائریکٹر ہیں جو اس کی سربراہ ہیں آئی ایم ایف کی ان سے بات کی اور کہا کہ جناب کوئی بربانی کریں ہمارا پیسہ شہستہ ریلیز کریں اس کے بعد جو آئی ایم ایف کے پاکستان کے اندر چیف ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون پر عمل درامت کرے جی ہاں جی آپ سوچ رہوں گے میں یہ مزاق کر رہا ہوں نہیں میں وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم کسی ملک کی سیاست پر مداخلت نہیں کرتے اس پر کومنٹ نہیں کرتے لیکن ہم یہ ایک ہوب کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان سیاسی مسائل کو حل کیا جائے گا اب یہ چیزیں یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا کہ نوے روز کے اندر پاکستان میں انتخابات ہونے تھے کانسٹیٹوشن کے مطابق کیا وہ ہوئے نہیں ہوئے ایک سیاسی بہران کریٹ ہو گیا جس طریقہ کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے صحافی غائب ہے پھر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں پر چھاپیں مالے جا رہے ہیں خواتین کے حوالے سے الزام لگ رہی ہیں یہ سارے بڑے سنگین نویت کے الزامات ہیں اول دو کہ یہ سارے الزامات ہیں لیکن عالمی میڈیا اس کو کور کر رہا ہے عالمی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں اور گلوبل ویلیج کے اندر لوگ چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح وہ چاہے لندن میں بیٹھے ہوں ان کو لاہور کی چیزیں بھی بلکل ویسی نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے ان کے نیبر میں کچھ ہو رہا ہے سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور اسی وجہ سے اب آئی ایم ایف کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے اور جو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جو یہ اخبار نے ایکسٹر بیون نے اس کو ریپورٹ بھی کیا ہے اب ایکسٹر بیون نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ساری وجوہات ہیں یہ وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف بھی مجبور ہوا ہے انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ آپ کانسٹیٹوشن اور رول آف لاو پہ عمل درامت کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طریقے کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہو یہ سب کچھ ہو رہا ہو جو اخبار کے اندر منشن کیا گیا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا اس کا نوٹس نہ لے دوسری طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملک کی معوشی حالت یہ ہے کہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈیفورٹ نہیں کیا آپ کا پی آئی اے کا تیارہ روک لیا گیا چار ملین ڈالر آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے پاکستان کے جو سفیر ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بار بار رک جاتی ہیں میڈیا اس کو بار بار ریپورٹ کرتا ہے مخلف اخبارات نے اس کو ریپورٹ کیا کچھ عرصہ پہلے ٹریبیون نے ریپورٹ کیا تھا کہ پہلے جی وہ فنڈز رک گئے تھے پھر وہ پاکستانی مشنز نے کے لیے دوبارہ جاری کیے گئے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کہ اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ جناب کے وہ وہاں پہ ڈپلومیٹس کی تنخواہیں دے سکیں ڈالرز نہیں ہیں آپ کے پاس اسی طرح اس کو پاکستان ٹوڈے نے بھی جناب ریپورٹ کیا تھا کہ یہ حالت یہ ہوگی ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس سے ہمارے جو سفارت کار ہیں ان کو دو مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی عید بھی انہوں نے بغیر پیسوں کے گزاری ہے یہ پاکستان ٹوڈے ریپورٹ کر رہا ہے میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے پہلے ایکسپریس ٹریبیون بھی ریپورٹ کر چکا ہے دیگر میڈیا کے جو ہاؤسز ہیں دیگر جو میڈیا کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اخبارہ آتے ہیں یا میڈیا ہے وہ بھی اس کو ریپورٹ کر چکا ہے اور آگے لکھا گیا ہے سکولز میں ایکسپل چلڈرن آف ڈپلومیٹک سٹاف فور نون پیمنٹ آف فیس سورسز ایڈیڈ یہ جناب خبر ہے یہ کب کی خبر ہے یہ دو میئی دوہزار تئیس کی خبر ہے رمہ برس کی کہ ڈپلومیٹس اس حالت میں آگے ہیں کہ ان کے بچوں کو نکال دیا جائے گا سکولوں سے کیونکہ فیس دینے کے پیسے نہیں ان کے پاس تو یہ حالت اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا اس ساری موشی حالت میں کیا پریورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے تحریک انصاف کو توڑنا ہے ہم نے امران خان کی سیاست ختم کرنی ہے ہم نے اس کو فتنہ ثابت کرنا ہے اس کو دہستگر ثابت کرنا ہے یا مل بیٹھ کے سیاستدانوں نے کوئی حل نکالنا ہے پی آئی اے کے جہاز جہدر جا رہے ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں روکے جا رہے ہیں کہ جناب پیسے آپ دیں ڈیپلوم ایڈز کو تنہائے نہیں مل رہی ہیں اور پریورٹی حکومت کی کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں ایڈز چل رہے ہیں کمپین چل رہی ہے جی پی ٹی آئی کے خلاف کیا اس طرح مسائل حال ہوں گے سب سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں حکومتی موزش شخصیاتوں سب مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالیں اس طرح تو مسائل حال نہیں ہوں گے اس طرح تو چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی اور دوسری بات اگین وہی ہے کہ آئین اور قانون موجود ہے کوئی نئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج آئی ایم ایف کو آپ کو بتانا پڑھ رہا ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درامت کریں جس قسم کا آپریشن جو ہے جس قسم کا کریک ڈاؤن یہ کر رہے ہیں جس قسم کی جو چیزیں ہم وٹنس کر رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں اور اس کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا تشخص کیا بہتر ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں اچھا جہاں پہ تشخص کی بات ہوتی ہے ایک ذاتی تشخص بھی ہوتا ہے ذاتی کریڈیبیلیٹی بھی ہوتی ہے وہ اگر آپ کسی کی متاثر کریں تو وہ آگے سے آپ کو قانونی نوٹس گرہ دیتے ہیں ارجانے کا نوٹس دیتے ہیں ڈیفیمیشن کا کیس ہوتا ہے اور اسی قسم کی صورتحال اب یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر سہت ہیں قادر پٹیل صاحب ان کو دس ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے خان صاحب کے جو وکیل ہیں ابوزر سلمان نیازی صاحب انہوں نے یہ نوٹس بھیجا ہے اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے کہ وہ عمران خان کے پشاب سے پتا چلا تھا کہ عمران خان کا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ کوکین بھی پیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں وہ شراب بھی پیتا ہے آل دو کہ نجم سیٹی صاحب نے خود اپنے ایک پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم جہاں پہ جاتے تھے تو گورے ہمیں بتاتے تھے کہ ہم باقی سارے جو مرضی پیتے رہے ہیں تو ادھر پب کے اندر بھی جس کو آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جہاں پہ الکول وغیرہ سرف ہوتی ہے برطانیہ میں دیگر ممالک میں وہاں پہ بھی عمران خان اپنے لئے دودھ منگواتا تھا یہ نجم سیٹی صاحب نے خود ریپورٹ کیا تھا بتایا تھا اور سب کو پتا ہے کہ وہ منشیات کتنی لیتے یا نہیں لیتے کہ کتر سال کا شخص جو منشیات کا عادی ہو جو یہ سب کچھ کرتا ہو وہ اتنا فٹ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جو کچھ نہیں لیتے جو بڑے پارسائی کے جن کے دامیں ان کی صحت کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہیں اللہ تعالی سب کو صحت زندگی دے کسی کی صحت کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہے لیکن یہاں پہ اس کانٹیکسٹ کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کس لیول کے اوپر ہم سیاست کو لے کے آگئے ہیں کہ جناب عمران خان کے پشاب کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی اس کے نمونے کے اوپر اور بتایا گیا یہ وہ اب اس کے اوپر قادر پٹیل صاحب کو اور جانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ پندرہ دنوں کے اندر آپ معافی مانگیں ریٹریکٹ کریں نہیں تو ہم کانونی جارجوئی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں جناب یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں کس طرح حل ہوتی ہیں لیکن حل اس کا سیاسی یہ سیاسدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے بحث کو سیاسی میدان میں رکھیں اداروں کی طرح بحث کو مت لے کے جائیں اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ملک کا نقصان ہوگا آپ کی عدالت کمزور ہوگی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی آپ کا دیگر ادارے کمزور ہوں گے تو کیا اس سے پاکستان مضبوط ہو جائے گا ہم سب کو سوچ لیں کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان ایک ناظر دور سے گزر رہا ہے اور اس کا بہترین حل جو ہے وہ آئین پاکستان ہے نئے کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں جی مذاکرات کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے یہ کر لیں کیوں کر لیں جی آئین پڑھا ہے آئین پہ عمل درامت کریں اور اب مطلب حالت یہ ہے کہ تیرہ چودہ جماعتوں کی حکومت ہو پیپلز پارٹی وہ جو آئین بنانے کے دعوے کرتے ہیں ان کی حکومت ہو اور آئین ایم ایف کو ان کو بتانا پڑا رہا ہے کہ جناب آئین پہ عمل درامت کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتا ہے